دھاکڑ خبر کے نیوز روم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رہیس خان پوری ذمہ داری کے ساتھ دھاکڑ خبر بھیڑ تنطر کا ایک پورا بولیٹین آپ کے سامنے لگاتار رکھتا رہا ہے تب سے رکھتا رہا ہے جب سے ایکسٹ پول کے آکڑے آنے شروع ہوئے تھے اور نفراتوں کا بازار گرم ہونا شروع ہوا تھا ایک دن پہ دوسرے دن پہ ہم جا کے تمام خبروں کو کٹھا کرتے ہیں اور آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دیکھئے ذرا کہ بھیڑ تنطر صاحب کی دوبارہ واپسی کے بعد کس طریقے سے حاوی ہوتا جا رہا ہے لوگ تنطر پر اور لوگ تنطر تو پتہ نہیں انہوں نے کہاں ختم کر دیا ہے تو آج کے بولیٹین میں دس اہم خبریں وہ خبریں جو آپ کو دکھائیں گی کہ بھیڑ تنطر کیا وکرال روپ دھارن کرتا جا رہا ہے اور نیا بھارت جو نریندرمودی کہتا ہے نیو انڈیا کیا وہ بننے جا رہا ہے کیا ہے تمام کی تمام وہ دس خبریں بتانے سے پہلے چھوٹے چیک اپیل آپ سے کرنا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں ہمارے پیج کو لائک کر سکتے ہیں چاہیں تو پلی سٹور پر جا کر آپ لوگ ہمارے اپ کو بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں چلتے ہیں پہلی خبر کی طرف پہلی خبر آسام یعنی کہ بھاج پا شاسط راجے سے آ رہی ہے یہاں کا ایک زلا ہے تین سکھیا وہاں سے ایک خبر آ رہی ہے بھیڑ نے ایک پورے پریوار کو اس میں مہلائیں بھی ہیں بچے بھی ہیں پوروش بھی ہیں سب کو بروی طریقے سے مارا پیٹا اور ایک مہلہ جو اس پریوار کی پرمک مہلہ تھی بڑی مہلہ تھی اس کو پیٹ پیٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا گیا آروپ لگایا گیا کہ اس پریوار نے دہیج کے چکر میں اپنی گھر کی بہو کو جان سے مار ڈالا اور اس کی لاش کو چھپا دیا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا قانون اپنے ہاتھ میں خود ہی لے لوگے کیا یہ نیو انڈیا خود ہی بنا دوگے آپ وہ تصویریں دیکھ لیجئے اب سیدھے سیدھے دوسری خبر پھلے کے چلتا ہوں آپ لوگ خبر دیکھ لیتے ہیں سمجھ بھی لیتے ہیں زیادہ رائے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے اتر پردیس کے رامپور سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے ایک لڑکے کو سڑک پر گیر کر کچھ لڑکے یعنی کہ ایک بھیڑ بری طرح سے مار رہی ہے آپ ویزول میں دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں کس پوری طریقے سے اس لڑکے کو مارا جا رہا ہے ویڈیو وائرل ہو گیا پولیس حرکت میں آ گئی ہے لیکن مزے کی بات جانتے ہیں کیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ جو لڑکا پٹ رہا ہے جس کو مارا جا رہا ہے اس لڑکے کے خلاف 363-366 IPC کے تحت مقدمہ درجہ تھانے کے اندر 363-366 IPC کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہلا فصلہ کے کسی لڑکی کو بھگا کے لے جانا تو یہ لڑکا آروپی ہے لیکن پولیس کے ہتے نہیں لگا ان بدماشوں کے ہتے لگ گیا اور انہوں نے اس کو مارا اب پولیس پر سوال کھڑے ہو رہے ہیں آپ سوچئے لوگوں کو اعتبار نہیں رہا کانون پر کانون کا راستہ لوگ تنتر میں ہوتا ہے جس کی لاتھی اس کی بھین ستہ میں بیٹھے ہوئے لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں چناؤ آئے ہوگ لاتھی سے ڈر گیا اب سپریم کورٹ تک کو ڈرانے کی کوششیں روزانہ ہو رہی ہیں اگلی تصویر کی طرف لے کے چلتا ہوں مدھیہ پردیش کے دیواز سے تصویر ہمارے پاس آ رہی ہے سب دلیت سماس سے تعلق رکھنے والا ایک یوں وقت اسے کسی شادی میں جانا تھا وہ شادی میں جانے سے پہلے داڑی بنوانے کے لیے جس کا نام ہے راج پال ایک سیلون کے اندر چلا گیا وہاں پر آروپ ہے کہ پہلے سے کچھ لوگ داڑی بنوا رہے تھے یا بعد میں داڑی بنوانے آئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے ہم بنوائیں گے اور تو ہمارے سامنے کیسے داڑی بنوا سکتا ہے وہ جو آروپی لوگ ہیں وہ کسی راج پوس سماج کے بتائے جا رہے ہیں ان سب نے مل کر اس دلیتی وقت کو بڑی بہرمی سے پیٹا لاتھی ڈنڈوں سے پیٹا پتھروں سے مارا ہیٹوں سے مارا گم بھی روپ سے گھائل اس دلیتی وقت کو زیلاسپتال میں بھرتی کرائے گیا ہے جہاں اس کی حالت نازک بنی ہوئے ہیں ریپورٹ درج کر کے پولیس معاملی کی جانچ کر رہی ہے لیکن ابھی تک کسی کو گرفتار نہیں کیا گیا ہے بھیڑ تنطر کا راج صاحب کدھر بھی چلے جائیے دیواز کے سونککچ یہ گاؤں ہیں بیسا کھیڑی وہاں پہ اس پوری وردات کو انجام دیا گیا ہے چوتھی تصویر الہاباد سے حالکہ الہاباد اب کہنا نہیں چاہیے کہ سرکار نے اس کا نام بدل کر پریاغ راج کر دیا ہے لیکن زبان پر الہاباد ہی رہے گا کیونکہ یونیورسٹری کا نام وہاں کی آج بھی الہاباد ہے اور ہائی کوٹ کا نام آج بھی وہاں کا الہاباد ہے جیسے آپ دیکھیں گے بومبے کا نام بدل کر ممبئی کر دیا گیا ممبرہ دیوی کے نام پر یہ کیا گیا تھا لیکن آج بھی بومبے ہائی کوٹ کا نام بومبے ہائی کوٹ ہی ہے اسی طریقے سے الہاباد کا نام الہاباد ہائی کوٹ ہی ہے تو یہاں کیا ہوا وہ دیکھ لیجئے سال بر پہلے کی وہ تصویریں آپ کو یاد ہوگی کہ ہمیں شاہ کا کافلہ جا رہا ہے اور دو لڑکیاں ان کو کالے جھنڈے دکھا رہے ہیں جن کو بے شرم بے غیرت بے حیاء پولیس والے بال پکڑ پکڑ کر مار رہے ہیں اور اپنی مردانگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں دکھا رہے ہیں کہ اتنا ادمیہ ساز اس پولیس میں ہیں اس لڑکی میں سے ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا نیہا یادہ وہ خوب چرچاؤں میں آئی تھی اس وقت تو اس کے خلاف انیورسٹری نے کوئی بڑا ایکشن نہیں لیا ہے لیکن اب کیونکہ صاحب کی دوبارہ واپسی ہو گئی ہے وہ بھی پرچند بہومت کے ساتھ تین سو دو کانکڑا پار کرتے ہوئے تین سو تین تک پہنچ گئے ہیں تیاغید آ رہا ہے تین سو دو تو وہاں آکڑا وہ پار کر گئے ہیں تین سو تین پہ چلے گئے ہیں خیر تو اب اس لڑکی کو یونیورسٹری سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے برخواست کر دیا گیا ہے باہر نکال دیا جائے ہے پرکٹر جو ہے رام سیوک دوبے ان کا بیان بی بی سی نے چھاپا ہے بی بی سی کی ریپورٹ کے مطابق پرکٹر نے کہا کہ سب سے زیادہ اس لڑکی کے خلاف شکایت تھی ستر سے اسی لڑکیوں اور لڑکوں نے اس کے خلاف شکایت کی ان کے ساتھ عبدردہ کرتی تھی گارڈ کے ساتھ مارپیٹ کرتی تھی لیکن یہ لگاتار اس کو چیتانے کے بعد بھی کوئی یہ باز نہیں آ رہی تھی اس لئے اس کو انویسٹری سے سسپینڈ کر دیا گیا ہے نیہائی آدھاو کا بھی بیان چھاپا ہے بی بی سی نے آپ جانتے ہیں وہ لوگ پترکارتہ کرنا ہے جانتے ہیں تو اس نے جو کہا ہے کہ وائٹ بوش اور آتا آج کل کیمپس کے اندر اور پورا ہوسٹل میں تو اس کے چلتے کمرے خالی کرائے جا رہے تھے وہ بی رود کر رہی تھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیونکہ یو جی سی کا پیپر جلدی ہونے والا ہے اس کا کہنا تھا ابھی سیستیتی میں خالی نہ کرائے جا بچوں کو دکت ہوگی اسی کے چلتے اس کو نکال آ گیا لیکن سوال یہ ہے کہ ستر اسی جب شکایتیں تھی تو کیا سال بھر سے انتظار کر رہے تھے یا پہلے نکال دیتے تو چناؤں پہ اس کا کوئی اثر پڑتا سوچئے گا آگے بڑھتے ہیں ڈلی سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے اور میں دعویٰ کر سکتا ہوں کہ اگر یہ بیان کسی اور نے دے دیا ہوتا یہ بیان اگر کسی اور کے موہ سے نکل گیا ہوتا یا کوئی اور ایسا ٹوئٹ کر دیا ہوتا تو پوری بھارتی ہے جنتا پارٹی اور اس کے بھوپو میڈیا کے دلال چاٹوکار اور دنگائی پترکار پورا ہنگامہ مچا رہے ہوتے ایسا کرتے کہ بس جیسے دیش میں یہی سب سے بڑا مددہ ہے جرنیل سنگھ بھنڈر والا کو بھاج پاکستان سجو راجزبہ سے سامتا ہے سبراہمین سوامی نے سنت بتا دیا ایسا پتائے بھنڈر والا کو ہم تو پڑھتے پڑھتے بڑھے ہوئے آس تک کہ وہ کاتنک وادی تھا اس کی وجہ سے پورا پنجاب چلا اس نے پنجاب کے اندرے کاتنک واد کی اگرواد کی اور الگ سے خالستان بنانے کی پوری مانگ مہیم چھیڑ رکھی تھی ٹھیک ہے اس بھنڈر والا کو اب انہوں نے سنت بتا دیا کہہ سکتے ہیں صاحب ستہ میں بیٹھے لوگ ہیں کچھ بھی نیا اتحاس بتا سکتے ہیں اگلی تصویر دیکھ لیجئے راجستان سے جو آ رہی ہے اتحاس کی بات کی تو اتحاس کی طرف آپ کو لے کے چلتا ہوں راجستان سے یہ خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بیکہ نیر کی رانی جو تھی کرن دیوی ان کے ساتھ سمرات اکبر پڑھ کے بڑھا ہوں میں میں نے کسی مسلم شاسک کے نام میں سمرات نہیں پڑھا میں اتحاس پڑھ کے جب بڑھا ہوا تو میں ہمیشہ ای سوال کرتا تھا اکبر کے نام میں یہ سمرات کیوں لکھا ہوا ہے کسی اور شاسک کے نام میں جو مسلم شاسک ہوئے ہیں ان کے نام میں سمرات نہیں لکھا ہوا ہے تو سمرات اکبر کا word use نہیں کیا گیا ہے یہاں اکبر use کیا گیا ہے کہا گیا ہے کہ بیکہ نیر کی رانی کرن دیوی کے ساتھ اکبر نے چھیڑ چھاڑ کی تھی دشکرم وڈ یوز کیا تھا بعد میں میڈیا کے سامنے بول دیا نہیں نہیں دشکرم کا مطلب وہ دشکرم نہیں ہے چھیڑ چھاڑ ہے یہ کس نے کہا ہے وہ دیکھ لیجیے مینہ بازار لگواتا تھا مہیلاؤں سے اکبر اور پھر بھیج بدل کر اس مینہ بازار میں پہنچ جاتا تھا مہیلاؤں کے ساتھ اب عدرتہ کرتا تھا بدسلوکی کرتا تھا چھیڑ چھاڑ کرتا تھا دشکرم کرتا تھا جسے بعد میں بی جے پی کے اس نیتہ نے بیان بدل کر چھڑ چھاڑ بتا دیا راجستان سے بی جے پی کے ادھیاکس ہیں مدن لال سینی انہوں نے یہ بیان دیا ہے اب سوچئے گا کہ یہ کس طریقے کی باتیں کر رہے ہیں جب ایک وہ رانی تھی بیکہ نیر کی تو کیا وہ بازار لگانے گئی ہوگی مینہ بازار میں دکان کھولنے گئی ہوگی مینہ بازار کے اندر سوچئے گا اور دوسرا جب بکبر تھا سمرات اس وقت بتایا جاتا ہے جیسا کہ میں نے اتیاس میں پڑھا آپ لوگوں نے بڑھا ہوگا پانچویں کلاس چھٹی کلاس سے پڑھانے شروع کر دیتے ہیں تو کیا وہ ایک چھڑ چھاڑ کرنے کے لیے بھیس بدل کے کسی مینہ بازار میں جائے گا پر یہ نیا اتیاس میں تو کہتا ہوں انہیں بی جے پی والوں کو سب ایک ساتھ بٹھا دینا چاہیے اور ان سے کہنا چاہیے دیش کا ایک نیا اتیاس جو آپ لکھنا چاہتے ہیں ایک ہی بار میں لکھ دو یار اگری خبر کی درب چلتے ہیں اتر پردیس کے للیت پور سے خبر ہمارے پاس آ رہی ہے بھیڑ تنتر کا نظارہ دیکھتے چلیے گا تھوڑا اگلے ایک مہینے کے اندر سرکاری کرمچاری ٹھیک نہیں ہوئے تو انہیں جوتے سے ماریے یہ کہنا ہے بی جے پی کے ویدھائک جو للیت پور سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں للیت پور سیٹ سے بی جے پی کے ویدھائک ہیں نام ہیں رام رتن کشبہ ان کا یہ کہنا ہے کہ للیت سے مار کیونکہ جو کرمچاری ابھی سیٹ پہ بی مان سکتا کے ہیں اور چناو کے دوران انہوں نے بھاجپا والوں کو کافی پریشان کیا سکتا میں بیٹھے ہوئے عدیتنات یوگی کو سبا دو سال کا وقت ہو چکا ہے لیکن ابھی بھی کرمچاریوں پر آروپ لگ رہا ہے کہ وہ سپا بسپا کی مان سکتا کے ہیں پر سوچے گا کرمچاریوں پر عدکاریوں پر نہیں اور کرمچاریوں میں کس کیٹیگری کے لوگ ہوتے ہیں وہ بھی سوچے گا آگے چلتے ہیں بیہار کے بیتیا سے ایک خبر ہمارے پاس آ رہی ہے دیکھیں ہم لوگ جی رہے ہیں لوگ تنتر میں پرجا تنتر میں اور کسی کے گھلام نہیں ہے کبھی گھلام تھے انگریزوں کے دور میں اس سے پہلے ہمارے اوپر بادشاہ راز گیا کرتے تھے تب ہم پرجا تھے لیکن آج ہم اس لوگ تنتر کے اندر جی رہے ہیں اور لوگ تنتر کے اندر میں ایک شہری ہوں سمیدھا نے مجھا عدکار دیا ہے سب لوگ برابر ہیں لیکن یہاں نظارہ دیکھیں گھرہ بی جے پی کے پروگرام میں کیا نظارہ دیکھنے کو ملا یہاں پہ جو سواگت کے لیے کھڑا نہیں ہوا ایک شخص جو د بادیاکس کہیں جانے والی رینو دیوی ٹھیک ہے صاحب ان کے بھائی نے اس دگندار کو بری طرح سے مارا پیٹا دیکھیں میں ہمیں شاپ سے کہتا ہوں میں دیش کے تین بڑے اخباروں میں کام کر چکا ہوں مرجالہ دینک جگرن ہندوستان میں نے دیکھا ایک تھانے دار جو بابو قسم کا آدمی ہوتا ہے سیکنڈ کلاس آفیسر ہوتا ہے اس کے آنے پہ پترگار کھڑے ہو جاتے ہیں اس کے سمان میں اس کے پیر تک چھونے لگ جاتے ہیں میں کھڑا نہیں ہوتا تھا پیر چھونا تو بہت بڑی بات ہے ٹھیک ہے میرے لیے تو وہ لوگ کہتے تھے ارے تم سمان نہیں کرتے ارے کیسا سمان ہے بھائی کیسا سمان ہے تم ایک تھانے کے تھانے دار ہو میں تو ایک تحصیل کا ریپورٹ ہوں جہاں چار چار تھانے آتے ہیں بھائی تمہارے سے بڑا میرا پد ہوا نا تمہیں میرے سمان میں کھڑا ہو جانا چھوئی لیکن پترکاروں کی مانسکتہ بن گئی ہے سوچی اگا ایسے کرتے ہیں جیسے ہمارے اوپر راجہ کام کر رہا ہو اسی مانسکتہ کے لوگ پترکارت میں رہیں گے تو وہ کیا آپ کے عدیقار کی بات کریں گے آخری اور دس بھی خبر کی طرف چلتے ہیں ابھی تک میں نے آپ کے سامنے بی جے پی کے نیتاو کا ایک سے بڑھ کر ایک چریترے رکھا بھیڑ تنتر کا ایک چریترے رکھا لیکن اب ایک نظارہ دکھا دیتا ہوں اوڈی شا سے بی جیڈی یعنی کہ بی جو جنتا دل نمین پٹنایک پانچ بھی بار وہاں کے سی ایم بن چکے ہیں جبکہ نریندربودی کی سنامی چل رہی تھی اس دور میں بھی وہ دھ� پانچ بار سی ایم بن گئے نریندربودی بھی پانچ بار سی ایم نہیں بن پائے تھے خیر وہ پردان منتری بننے چلے گئے تو اس لیے بنے بھی پردان منتری نہ بنتے تو ہو سکتا ہے پانچ بار بن جاتے ہوں بی جیڈی کے ایک ویدھائک ہے سروج کمار سروج کمار میہر انہوں نے سڑک کے بیچو بیج پی ڈبلوڈی کے ایک جی مہودے کو جنہیں ہندی میں ہم کہیں گے آورابینتا سے اٹھک بیٹھک لگوائی ہے ویڈیو وائرل ہو گیا اس کے بعد خیر کیونکہ بی جیڈی کا ہے ان لوگوں کے خست و شرم ہے اس نے مافی مانگلی ویدھائک نے اور اس نے کہا کہ میں مافی مانگتا ہوں میرا ایسا ارادہ نہیں تھا لیکن پبلک میں گصہ تھا اور اگر میں ایسا نہ کرواتا تو جی کے خلاف لوگ کچھ بھی کر سکتے تھے کیونکہ سڑک کے نرمان کارے میں گھٹیا سامگری کا استعمال کیا گیا تھا جو یہ سیٹ ہے پٹناگڑ وہاں سے یہ بی جیڈی کے ویدھائک ہیں لیکن اب آپ دیکھیں انہوں نے تو ما مانگلی حالانکہ ان کے خلاف ایک اپلیکشن تھانے میں دے دی ہے جی کی پتنی نے پولیس ماملے کی جانچ کر رہی ہے لیکن کیا کہیں اور کسی نے مافی مانگی آس تک سوچیے گا تب جبکہ دوبارہ انٹری کرنے کے بعد نریندربودی نے پارلیمنٹ کے سنٹرل روڑ میں کھڑے ہو کے کہا کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس ہی نہیں سب کا وشواس بھی ہمیں جیتنا ہے لیکن اس کے بعد جتنے بیان آ رہے ہیں چاہے وہ پرگیا کے ہوں چاہے وہ شاکسی مہاراج کے ہوں چا نتاؤں کے ہیں چاہے بھیڑ تنتر کے ہوں کسی کے خلاف کوئی ایکشن لیا گیا ہم انتظار کریں گے کہ کیا ایکشن لیا جاتا ہے یا دو ہزار چودہ سے دو ہزار انیس کے بیچ شروع کی گئی نئی راج انتیک پری پارٹی کے گھیرو اور مار دو اور لوٹو اور بھاگ جاؤ وہی دو ہزار انیس سے دو ہزار چوبیس کے بیچ رہے گی پھلال کے لیے ابھی مجھے دیں اجازت کیسی لگیں آپ کو یہ خبریں کمنٹس کے روپے آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہماری خبروں کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ایسے مددے لے کر میں آپ کے سامنے ہوں گا حاضر بھلالا بھی مجھے دیں اجازت